بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وائی ٹی اردو میں خوش آمدید میں ہوں اظہر اقبال بنگش ناظرین یقینی طور پہ آپ نے اپنے بچپن میں ڈریکولا کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کا خون پیتا تھا آج کس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور ڈریکولا کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا تنازہ چل رہا تھا جس کے بنیاد پر آج بھی تاریخ ڈریکولا کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو اگر دوستو آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آج یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے اور آپ نے اسے آخر تک ضرور دیکھنا ہے مگر سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں آپ ہمارے چینل وائی ٹی اردو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹے کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام طرف ڈیٹس یوں ہی بروقت ملتی رہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو ایسے ہی فالو کرتے رہیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں ایک میل کے علاقے میں زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک تر قیدے کی کٹی پھٹی لاش پروئی ہوئی تھی دوست سب سے انچے نزوں پر سلطنت عثمانیہ کے علاقائی اہددار حمزہ پاشا اور یونانی کاتا ویڈیونس کے لاشیں تھیں جن کی راکت کو کئی ماہ گزر چکے تھے ان کے جسموں پر کسی وقت میں موجود قیمتے لباس کی باقیات ہوا میں لہرا رہی تھی جبکہ فضا میں موجود واحد بوسڑے ہوئے انسانی گوشت کے لو تھڑے تھے یونانی موررخ چارل کونڈائلرز لکھتے ہیں کہ یہ وہ منظر ہے جو اس نے جون 1462 میں یورپ کی ریاست ٹرانسوالینیا کے شہر تیرگوستہ میں ساچ ملدور سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد دوم کی فوج کے حراون دستے کا استقبال کیا تھا سلطان محمد دوم جب 17 مئیس سن 1462 کو اسطمبول سے یورپ میں دریائے ڈینیوب کے پار والیچیا کے ریاست کے حکمران شہزادے ویلان سون ڈریکولا کو سبق سکھانے کے لیے نکلے تھے تو کم ہی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس محمد کا اس طرح سے انجام ہو جائے گا موررخ رادو فلرسکو اور ریمن مکلینی نے اپنے کتاب ڈریکولا پرنس آف مینی فیسز اس لائف این ٹائمز میں یونانی موررخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس منظر نے سلطان محمد پر ایسا حضر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے شخص سے اس کے زمین چھننا بہت مشکل ہے انہوں نے لکھا کہ اس رات قیام کے لیے سلطان نے ترک قیم کے گرد گہری خندق خدوائی اور اگلے روز فوج کو یہ کہتے ہوئے واپسی کا حکم دیا یہ علاقہ اتنا اہم نہیں کہ اس کے اتنی قیمت دی جائے والیچہ پہلے بھی سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست تھی جو اس محمد کے بعد بھی رہی لیکن موررخین کے مطابق اس کی حیثیت سلطنت عثمانیہ کے صوبے میں بدل نہیں جا سکی سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے لیکن ولاد ڈریکولا کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی وہ ڈریکولا کے بھائی رادو کو ترک پوچھ کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تھے اس مہم کے نتیجے میں ڈریکولا کو اپنی ریاست چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کا حامی ان کا چھوٹا بھائی رادو دی ہانسم مقامی اشرافیہ اور ان طبقات کی مدد سے تخت پر بیٹھا جو ڈریکولا کے مناظم سے تنگ آ چکے تھے مورویخ کیرولین فنکل نے اسمانی سلطنت کی تاریخ پر اپنی کتاب اسمان کا خواب میں والیشہ کے خلاف کا روائی کا مختصراً ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سلطنت اسمانیہ کے تابع ریاست والیشہ کے طرف سے سالانہ نظرانہ نہ آنے اور اس کے بعد ان حکمران ولاد ڈریکولا کی طرف سے اشتہال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان محمد نے چودہ سو باسچ میں دریائے ڈینیو پاٹ جا کر امن و امان بحال کرنے کا حکم دیا کامیاب کا روائی کے بعد ولاد کے بھائی رادول کو جو ولاد کے اچھے روائے کی زمانتی طور پر اسمبول میں یہ رقمال تھا ولاد کے جگہ حکمران بنا دیا کیا ولاد خود ہنگری فرار ہو گئے جب سلطان یورپ میں یہ مہم شروع کی تھی اس سے تقریباً دس برس قبل وہ صدیوں قائم رہنے والی طاقتور بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح سلطان کا لقب حاصل کر چکے تھے ان کی سلطنت ایک سے زیادہ بریازموں میں پھیل چکی تھی اپنے آپ کو سگندر اعظم جیسے فاتحین کی لڑی میں دیکھنے والے اس سلطان کی نظریں اب یورپ میں دور تک دیکھ رہی تھی سن 1462 میں اس مہم میں ان کا نشانہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچہ کے حکمران بیلاڈ ریکولا تھے جو مررخین کے مطابق تین سال سے سلطان کے سامنے نظرانہ پیش کرنے کے لئے حاضر نہیں ہوئے اس کے علاوہ فلورسکو اور مکلینی جیسے مررخین لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ بلغاریہ سربیہ اور یونان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضے کے بعد سلطان میں والیچہ کو اپنے سلطنت کا صوبہ بنانے کا خیال ایک قدرتی بات تھی اور اسی مقصد کی تکمیل کے لئے انہوں نے جرمنی سے مشرق کی طرف بہتے ہوئے کئی ملکوں سے گزر کر بہرِ اسود میں گرنے والے دریائے ڈینیوب کے علاقوں میں کرروائیوں کا حکم دیا دریائے ڈینیوب تاریخ میں مشرق سے فتح کی خواہش لے کر مغرب آنے والوں کے لئے ایک اہم راستہ رہا ہے اور ریاست والی چہز دریاء کے شمالی کنارے پر واقع تھی دس لاکھ سے کم آبادی والی سیاست کے حکمران خاندان اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان نسلوں سے کبھی اچھے کبھی برے تعلقات کا سلسلہ جاری تھا فلوریسکو اور مکلینی لکھتے ہیں کہ اب ریاست کے نئے حکمران شہزادہ ویلاند سوم ڈریکولا کی پولیسیوں سے ناخوش سلطان نے اس مسئلے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا انہوں نے لکھا کہ ڈریکولا اور فاتح سلطان محمد دوم کے درمیان جنگ ہونا تیہ تھی سوال صرف یہ تھا کہ کب اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کے ساتھ ایک اچھے جوان ہونے کی وجہ سے ڈریکولا کو سلطان میں فتوحات کی خواہش کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا محمد دوم کی سلطنت کے مقابلے میں ڈریکولا کا ملک بہت چھوٹا تھا لیکن موڈرکھ لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے حکمران ہونے کا احساس سلطان محمد دوم کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم نہیں تھا یہ وہ زمانہ تھا جب ڈریکولا کا خطاب ایک اعزاز تھا ایک نہیں دو ڈریکولا کی بارے میں اب آگے بتاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے تذکرہ تاریخ کا جہاں دو ڈریکولا کا ذکر ملتا ہے ایک وہ جس کا حالیہ دنوں میں 26 مئی کو منائے جانے والے ڈریکولا جے کے حوالے سے ہر سال کی طرح ایک بار پھر دنیا بھر میں معمول سے زیادہ ذکر ہوا اور اس کی تصاویر شیئر کی گئی یہ ڈریکولا اپنے کسی شکاری کی گردن میں دانت گاڑے بیٹھا ہے تو کہیں نوکیلے دانتوں سے ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اس سلسلے کا آغاز سن 26 مئی 1897 سے برہم سٹوکر کی نوول کی شاد کے بعد ہوا جس میں خون پینے والا یہ خیالی کردار ڈریکولا متعارف ہوا ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا لیکن ڈریکولا نام بلکل خیالی نہیں تھا تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ جس نے اپنے وقت کی سوپر پاور کے سلطان کا مقابلہ کیا ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام ہوا تو دوسرے طرف اسے رومانیا میں قومی ہیرو کا درجہ بھی دیا کیا نسبتاً ایک چھوٹی سے ریاست والیچہ کا یہ شہزادہ سوم ویراد ڈریکولا کہلاتا تھا ڈریکولا کا مطلب تھا ڈریکول کا بیٹا اس شہزادہ کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی ہے اس وجہ سے ویراد سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ویراد ڈی ایمبلر بھی کہا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں فاتح سلطان محمد دوم اور ڈریکولا کا کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا اور اس وقت ان کے استاد بھی ایک ہی تھے ایک طرف مختلف برازموں پر پھیلی مسلمان سلطنت کا شہزادہ اور ولی اہد اور دوسری طرف یورپ نے سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیحی ریاست کی حکمران کا بیٹا یہ دونوں ایک چھت کی نیچے کیسے اکٹھے ہو گئے یہ ذکر آگے چل کر پہلے ڈریکولا کھیلانے والے اس شہزادے کا تعریف کروایا جائے انسیکلوپیڈیا بریٹینگا کے مطابق دریائے ڈینیوک کے علاقے میں ایک ریاست والیچہ کے ایک سے زیادہ بار حکمران رہنے والے شہزادے ویرادی ایمبلر کا پورا نام ویلات سوم ڈریکولا تھا ان کی پیدائش سن 1431 اور انتقال سن 1476 میں ہوا وہ ٹرانسویلینیا میں پیدا ہونے والے اور ان کے انتقال آج کے رومانیہ کی دارالحکومت بخارشت کے شمال میں ایک علاقے میں ہوا رومانیہ کے موررخ فلوریسکو اور مکلینی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا کا زمانہ عثمانی سلطنت میں دو عظیم سلطانوں مراد دوم سن 1421 سے سن 1451 اور محمد دون سن 1451 سے 1481 کا زمانہ تھا اور انہوں نے لکھا کہ قسطن دنیا کے فاتح سلطان محمد دوم کے ساتھ تو ہمارا نوجوان شہزادہ ٹریکولا بھی جوان ہوا تھا رومانیہ کے موررخ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں عثمانی سلطان انتہائی محذب اور دنیا دار شخصیات کے مالک تھے وہ دور اندیس سیاستدان تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں یہودیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو پناہ دے کر یورپ کو مذہبی رواداری کا سبق سکھایا تھا جب رومان کیتھولک چرچ ان اقلیتوں پر مظالم دھا رہا تھا تو انسیکلوپیڈے پیڈینیگا کی مطابق پندمی صدی کی یورپ میں ویلات نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے شورت پائی یہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ موررخوں کے گروہ کا خیال ہے کہ بریم سٹوکر کے دنیا بھر میں مشہور نوول کا ڈریکولا اصل میں یہی والا ہے جس کا نام ویراد ہے ویلات کے والد ویلات دوم ڈریکول تھے انہیں ڈریکول کا خطاب اس زمانے میں رومی سلطنت کے فرما روان ہولی رومن ایمپرر سنگھ میں سنڈ کی طرف سے ترکوں کے یورپ میں یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریکول میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا انسیکلوپیڈیا کے مطابق لفظ ڈریکول لاتینی زبان کے لفظ ڈراکو سے نکلا ہے جس کا مطلب ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا اس طرح ویلات دوم ڈریکول کے بیٹے کا نام ہوا ویلات سوم ڈریکولا مورد ڈریکولا کے لقب کی منتخی وجوہات بھی بتاتے ہیں جب میں سے ان میں سے ایک ایک رومانی کی زبان میں ڈریکول کا مطلب ڈیول بھی ہوتا تھا انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ڈریکولا سن 1442 سے سن 1448 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے اور پھر وہ اپنے والد اور بڑے بھائی کے قتل پر واپس والیچیہ آکھے ڈریکولا کو اپنے والد کے تخت پر بیٹھنے میں والیچیہ کی اشرافیہ سمیت اپنے چھوٹے بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی وہ سن 1448 میں پہلی بار حکمران بنے لیکن انہیں جلد ہی ہٹا دیا گیا اور پھر انہیں اپنے والد کی گدی حاصل کرنے میں آج برس کا عرصہ لگا اس دوسرے دور حکمرانی میں انہوں نے وہ مظالم کی جو ان کی شورت کی وجہ بنے اور انہیں ولاد ای ایمپر یعنی نیخیں گاڑ کر مارنے والا ولاد کا نام دیا گیا یہ دور سن 1462 میں سلطان محمد دوم کس مہم کے بعد ختم ہوا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے جس کو ولاد ریکولا کے ڈنڈوں سے لچکتی لاشوں کے جنگل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ولاد سن 1476 میں تیسری اور آخری بار اپنے والد کے ریاست کا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اسے کئی برس وہ 45 برس کی عمر میں ایک جنگ میں مارے گئے دوستو اسے آگے آپ کو اگلی قسم میں بتائیں گے آپ ہمارے چینل پر سلطنت عثمانیہ کے مختلف عدوار کے بارے میں ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ سے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے ریڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ موجود گھنٹے کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم جب نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہن جائے آپ اگلی اپیسوڈ سے بھی ایسے ہی مستفید ہو جائیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ